پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے حاشم کی علانی فرماتے ہیں کہ جب غوثِ عاظم بڑے پیر بڑے پیر حج کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ بیس ہزار کتنے بیس ہزار آپ کے رفقہ ساتھی اور تلامیزہ ساتھ تھے بیس ہزار کتنے بیس ہزار ان میں عالم بھی تھے حافظ بھی تھے قاری بھی تھے مولوی بھی تھے مفتی بھی تھے محدث بھی تھے مفقر بھی تھے تمام عالم ان کے اندر موجود تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے عالم جب موجود تھے غوثِ عاظم بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور آپ نے دیکھا ہوگا ولیوں میں سب سے عالی قسم کا اگر کوئی قبا پہنتے تھے تو غوثِ عاظم پہنتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے قیمتی کپڑا کون پہنا کرتے تھے غوثِ عاظم کون پہنتے تھے غوثِ عاظم اس واقعے کو ملائزہ کرو اور حضرات پھر اس کے بعد جواب دینا آخر غوثِ عاظم کی شان کیا ہے میرے غوثِ عاظم بیس ہزار توجہ ہے یہ ختم کر گئے بیس ہزار مریدوں کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ حچ کے لئے گئے تو جب خانہِ کعبہ پہنچے حرمِ مکہ پہنچے تو مکہ میں جو سب سے بڑے مفتی عاظم تھے مفتی عاظمِ مکہ تھے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات مفتی عاظمِ مکہ تھے سب سے بڑے جو مفتی عاظم مکہ تھے انہیں جا کر کہ آپ نے سلام کیا السلام علیکم انہوں نے کہا والیکم السلام والیکم السلام جب انہوں نے والیکم السلام کہا آپ نے پوچھا مننتا آپ کون ہے مننتا آپ نے فرمایا انا عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ بہن اللہ انا عبدالقادر جیلانی میں عبدالقادر جیلانی ہوں حضراتِ محترم آپ نے پوچھا کہ آپ عالمِ دین ہیں وہ سے عاظم فرماتے ہاں ہاں الحمدللہ میں عالمِ دین ہوں سبحان اللہ وہ سے عاظم فرماتے ہیں وہ مفتی عاظم جو مکہ کے تھے بہت بڑے مفتی تھے مفتی عاظم مکہ نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ علمی گفتگو ہو جائے آپ سے کچھ علم کے تعلق سے گفتگو ہو جائے حضراتِ محترم میرے غوث فرماتے ہیں اے لوگوں ذرا سنو اے مفتی عاظم مکہ تم بھی سنو اگر تم سوال کرنا چاہتے ہو سوال بعد میں کرنا پہلے میرے سوال کا جواب دو میرے سوال کا جواب دو غوث عاظم فرماتے میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کو بعد عزوی سال غسل دیا گیا تو اس کا پانی کہا گیا جب رسول اللہ کو غسل دیا گیا تو اس کے غسل کا پانی کہا گیا غسل کا پانی کہا گیا حضرات جب اتنا سوال کس سے کیا مفتی عاظم مکہ سے جو سب سب بڑے مکہ کے مفتی تھے ان سے جب یہ سوال کیا گیا حضرات محترم حیرت میں پڑ گئے اور سمجھ بیٹھے کہ یہ بہت بڑا کوئی علم دین ہے یہ بہت بڑا کوئی علم ہے یہ تو بہت بڑا کوئی قطب نظر آتا ہے میرے غسل عاظم کشان کو جب اس نے دیکھا مفتی عاظم مکہ میں تو کہنے لگا سرکار صبح تک کی مولت چاہتا ہوں صبح تک مولت دے دیجئے صبح کو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا اور آپ نے کہا مفتی عاظم مکہ نے کہا سرکار فیل فور مجھے معلوم نہیں ہے یاد رکھو پیارے معلوم نہ ہونا یہ کہنا کہ معلوم نہیں ہے یہ فرشتوں کی سنت ہے سبال اللہ سبحان اللہ آپ کہنے کیسے فرشتوں نے کہا تھا اللہ سے ہمیں علم نہیں ہے ہمیں معلوم نہیں ہے تو اگر کوئی عالم دین سے مسئلہ پوچھا جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو کوئی گناہ نہیں کر لیا اس نے بلکہ اس نے فرشتوں کی سنت ادا کر لی سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں صبح تک کی اجازت دے دو محلت دے دو غصے عاظم فرماتے ٹھیک ہے صبح کو بتا دینا غصے عاظم حضرات محترم شان کے ساتھ چلے جاتے ہیں مفتی معظم مکہ کے دماغ میں ٹینشن ہو گئی اور سوچنے لگا آخر ان کے سوال کا جواب نہ دیا گیا تو بڑی حیرت کی بات ہے اور میں اتنا بڑا مفتی کہلاتا ہو مفتی عاظم مکہ ہو اللہ اکبر رات بھر کتابیں ٹکولتے رہے رات بھر کتابیں دیکھتے رہے رات بھر کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے رات بھر کتابوں کو حضرات محترم چھانتے رہے چاندین کرتے رہے لیکن سوال کا جواب نہ مل سکا کہ سرکار کے وسال کے بعد غسل کا پانی کہاں چلا گیا سرکار کے غسل کا پانی کہاں چلا گیا خسم خودہ کی رات بھر جب یہ مفتی عاظم مکہ کتابوں کو چھاندتے رہے کتابوں کو پٹولتے رہے کتابوں کو دیکھتے رہے کتابوں کا حضرات جائزہ لیتے رہے مگر جب نہ ملا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لو لگاتے ہیں یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو غم سہو پریشان اے میرے سرکار سنیے فریاد اے میرے سرکار کہاں ہو سرکار گھر پہ تشریف لا کر دیکھ لو حضرت غسل آزم کے سامنے حضرات یہ شخص کہتا ہوا نظر آتا ہے سرکار اپنے کیسا سوال کر لیا جس کا جواب مجھے نہیں آتا ہے جس کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے حضرات محترم مفتی عاظم مکہ رات بر جب کتابوں کو چھانتے رہے کتابوں کو ٹٹولتا رہا کتابوں کو چھانتا رہا مگر اس سوال کا جواب ذہن میں نہیں آیا جب اس سوال کا جواب ذہن میں نہیں آیا تو رات کی تاریخی ہے رات کا آدھا پہر گزر گیا تھا رات کا آخری حصہ چل لہا تھا مفتی عاظم مکہ کو نیند آ گئی اور جیسے ہی نیند آتی ہے قسم خدا کی مسلمانے ہماری تمہاری نیند اس مفتی عاظم مکہ کی نیند پر قربان ہو جائے ہماری تمہاری نیند نبی کی نیند حضرات مفتی عاظم مکہ کی نیند پر قربان ہو جائے جیسے ہی اس مفتی عاظم مکہ کو نیند آئی اس کے قسمت کی میراج ہو گئی قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ادھر اس کو نیند آتی ہے ادھر سرکار کی زیارت ہو گئی آلہ آلہ سبحانہ ادھر سرکار کی زیارت ہو گئی سرکار تشریف لائے ساتھ میں کوئی شخص ساتھ میں ہے کوئی بزرگ ان کے ساتھ میں ہے نبی دو عالم جب تشریف لائے تو حضرت غوثے پا حضرت مفتی آزم مکہ نہ دیکھا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات عدب سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں صلاة و سلام پیش کرتے ہیں اور اس انداز میں سلام پیش کرنے کے بعد ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ کے وسال کے بعد آپ کے غسل کا پانی کہاں چلا گیا آپ کے غسل کا پانی کہاں چلا گیا آپ کے غسل کا پانی کہاں چلا گیا میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے مفتی آزم مکہ اس بات کو مجھ سے مت پوچھو بلکہ جو میری بازو میں انسان ہے اس سے پوچھ لو سبحان اللہ سبحان فرمایا کہ جو میری بازو والا انسان ہے اس بات کو اس سے پوچھ لو حضرات نبی کی نورانیت کا عالم یہ تھا کہ نبی کا نور چہرہ اتنا چمک رہا تھا کہ جو بازو میں انسان تھا جو بازو میں شخص تھا اس کے کپڑے تو نظر آتے تھے مگر چہرہ نبی کے سامنے نظر نہیں آتا تھا نبی کے سامنے چہرہ نظر نہیں آتا تھا اے پٹو دی کے زندہ دل مسلمان ہو اسے جملے کو تختی دل پر نوٹ کر لو جب مفتی آزم مکہ نے کہا سرکار بتا دیجئے نا آخر وہ غسل کا پانی کہاں چلا گیا اب یہاں پر روک کر میں ایک بات کہتا ہوں اے اسلام کے مقدش شہزادو حضرت علی کو اللہ نے سب سے زیادہ علمتہ فرمایا میں زیادہ علمتہ فرمایا علی کو علی فرماتے ہیں لوگو میرے علم آنے کا مقصد آپ کو پتا کہاں سے ملا گولے جب میں سرکار کو غسل دیتا رہا اور جب میں نے لاشت وقت میں سرکار کو غسل دیا تو سرکار کے پلکوں پہ جو پانی جم گیا تھا کہاں پلکوں پہ پلکوں پر جو پانی جم گیا تھا اور سرکار کی ناف ناف میں جو پانی ناف کے گرام ہے ناف کے گڑھے میں جو پانی رہ گیا تھا میں نے سوچا ایسا پانی آنس تک نہیں ملا ہے وہ غسل کا پانی کبھی نصیب نہیں ہوگا جس کی دو بوند ہے کو سرو سل سبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہمارا نبی جب میں نے پلکوں پانی کو اور ناف کے گڑھے میں جو پانی تھا اس کو چونس لیا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو چونس لیا سبحان اللہ فرماتے جیسے ہی میں نے اس کو چونسا اللہ نے مجھے تمام خزانے اعتاibrہ دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ تمام ظاہری باطنی علوم اللہ نے مجھے عطا فرما دیے سبحان اللہ اس سے اچھا موقع نہیں ہے اب کبھی بھی جتنا پانی پیا جائے پی لو جتنا پانی چونسا جائے چونس لو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے سرکار کی ناف کا اور پلکوں کا اور جو جس میں اتھر سے پانی مس ہو گیا تھا جو غسل کا دھوبن تھا میں اس کو چونس گیا سبحان اللہ اور جب میں نے اس کو چونسا اللہ نے میری قسمت کی میراج کر دی تمام علوم ظاہری اور باطنی سارے علوم مجھے اتا فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے آنا مدینة العلمی والیون بابوہا میں علم کا ایک شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ دروازہ ہے ہم ملائزہ کرو مفتی عظم مکہ کی طرف چلو حضرات محترم اب اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مسئلہ مجھ سے مت پوچھو بلکہ جو میرے بازو میں شخص ہے اس سے پوچھ لو سبحان اللہ جو میری بازو میں شخص ہے اس سے پوچھ لو تڑپ کر بولو سبحان اللہ بازو میں شخص ہے اس سے پوچھ لو حضرات محترم یہ کہنے لگے مفتی عظم مکہ سرکار میں ان کو نہیں جانتا سرکار مجھے ان کا علم نہیں ہے یہ کون ہے حضرات ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگے سرکار کے حکم کے مطابق اے وہ فلا شخص ذرا یہ بتائیے کہ سرکار کے حسل کا پانی کہاں چلا گیا تو وہ بازو والا شخص بولا کہ اللہ نے نبی کے حسل کے بچے ہوئے پانی کو نبی کے دھوڑن کو آسمان پر اٹھا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بنایا اس کا بادل بنایا اور قیامت تک کے لیے جہاں جہاں اللہ رب العزت کو مسجدیں بنوانا تھی وہاں پر برسا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں جہاں پر قیامت تک مسجدیں بنوانا تھی وہاں پر اللہ نے نبی کے دھوڑن کو برسا دیا آپ ملاحظہ کریں اس لیے تو کہتے ہیں کہ جہاں مسجد ہے قیامت تک وہاں مسجد رہے گی سبحان اللہ مسجد وہی بنے گی جہاں پر نبی کے دھوون کا پانی پڑا ہے سبحان اللہ جب یہ بات بتائی مفتی عظم مکتہ کی آنکھ کھل گئی اور جیسے ہی آنکھ کھلی حضرات محترم صبح کا ٹائم آ گیا اور یہ بتانے والے کون تھے بتا دوں وہ سے عظم سبحان اللہ کون تھے بتانے والے حضرات کھل کرنے والا کون تھا سبحان اللہ اب ملاحظہ کر لو برکل آخری ہے یہ آخری بات چل رہی ہے مفتی عظم مکہ جب صبح کو بیدار ہوا بڑا خوش تھا بہت زیادہ مسررت میں تھا بہت زیادہ فرحت میں تھا بہت زیادہ خوش ہوتا تھا اور حضرات محترم جیسے ہی غوث عظم صبح کو شان کے ساتھ آتے ہیں غوث عظم جیسے ہی مفتی عظم مکہ کو ملتے ہیں اور ملنے کے بعد میں سلام یہ مفتی عظم مکہ غوث عظم کو سلام کرتا ہے یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر یہ غوث کون ہے یہ عالم دین کون ہے آخر یہ کون شخص ہے جس کا تواف خانہ کھاوہ کرتا ہے اس کو پتا نہیں تھا مگر پیارے ملاحظہ کرو جیسے ہی آتا ہے تو غوث عظم نے دوسرا ذکر چھیڑ دیا اور جو مسئلہ پوچھا تھا اس کا ذکری نہیں کیا میں شکتا سبحان اللہ بات ختم کر دیں پورا باقیہ کر دیں تو یار طلب کر بولیے اور مچل کر بولیے سبحان اللہ مفتی عظم مکہ بولے بات چیز شروع ہو گئی سبح کا وقت ہے اور سبح کو جب بات چیت ہو رہی تھی بات چیت ہوتی رہی مگر ان کے دماغ میں ٹینشن تھی مفتی عظم مکہ کی دماغ میں کیا دیں بولے یار جب کل تو اتنا زیادہ سوال کر رہے تھے اور آج تو ذکری نہیں کر رہے اس بات کا آج تو ذکری نہیں کر رہے اس بات کا لیکن حضرات میرے غصے پاک اس بات کو دورہ نہیں رہے ہے بلکہ دوسری بات ہے کرتے رہے دوسرے سوالات کرتے رہے دوسرے جوابات دیتے رہے سوالات کرتے رہے مگر ان کے دماغ میں بہت زیادہ ٹینشن اور پیٹ میں بہت زیادہ گیس بننے لگی آخر کیا کیا جائے اس بات کو کیسے بتایا جائے آخر ان کے دماغ نے کچھ کام نہ کیا اور کہنے لگے سرکار جو کل آپ نے مسئلہ مجھ سے حضرات پوچھا تھا اس کا جواب بتا دی جی بے شک اس کا جواب بتا دو غصے عظم نے اس طرح کر دیا جیسے کہ سوال پوچھا ہی نہیں تھا غصے عظم فرماتے ہی جب ایسی بات ہے تو بتا دو جی بے شک تو یہ مفتی عظم مکہ کہتے ہیں سرکار نبی کے غسل کا پانی اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا بہان اللہ اور اس کا بادل بنایا اور بادل بنانے کے بعد میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں مسجدیں بنوانا تھیں جہاں جہاں پر مسجدیں اللہ کو بنانا تھیں وہاں پر نبی کے غسل کے پانی کو برسا دیا اب ایک بات ملاحظہ کریں آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی سے سوال کرتا ہے اور جواب صحیح دیتا ہے تو پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ اس کا حوالہ کہاں ہے یہ لکھا کہاں ہے یہ لکھا کہاں ہے غسل عظم نے فرمایا تمہارا یہ لکھا کہاں ہے تو کہا سرکار میں رات بھر کتابیں ٹٹولتا رہا رات بھر کتابیں دیکھتا رہا رات بھر حضرات کتابیں چھانگتا رہا مگر یہ مجھے کئی ملائی نہیں یہ مجھے کئی نہیں ملا پھر کہاں پڑھا آپ نے کہاں دیکھا غسل عظم پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کہاں دیکھا بولیں جواب تو صحیح ہے لیکن یہ بتاؤ آپ نے دیکھا کہاں ہے آپ نے پڑھا کہاں ہے تو مفتی آزم مکہ بالکل عدب کے ساتھ عرض کرنے لگا سرکار میں بتا دوں جب آپ پوچھنا چاہتے ہو تو رات جم میں رات و رات میں اللہ کے نبی کو پکارتا رہا اللہ کے نبی سے فریاد کرتا رہا اللہ کے نبی سے دعایا مانگتا رہا اللہ کے نبی سے اپنی فریاد کو کرتا رہا میرے نبی میرے خواب میں آگئے حسن خدا کی مسلمانوں محبت سے اس نیت سے بولو کہ اللہ کے نبی تمہارے بھی خواب میں آجائیں محبت سے بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرت محترم جب اتنا کہا میں رات بھر کتابہ کٹولتا رہا رات بھر کتابہ دیکھتا رہا رات بھر جم میں کتابوں کا حضرت محترم مطالعہ کرتا رہا مجھ کو کہی یہ جواب نہیں ملا تو میں نبی کو پکارنے لگا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ نبی تو وہ ہے کہ جب کوئی پریشانی میں پکارتا ہے جب کوئی ان کا امت پریشانی میں پکارتا ہے جب کوئی ان کا چاہنے والا پریشانی میں پکارتا ہے جب کوئی ان کا ماننے والا پریشانی میں پکارتا ہے قسم خدا کی میرے نبی فریاد کو پہنچتے ہیں اور شائد تو یہ کہتا ہے مومن ہے جو وہ ان کی عزت پہ مرے دل سے تازیم بھی کرتا ہے نزدی تو مرے دل سے واللائب سن لیں گے فریات کو پہنچیں گے اُرہ اتنا بیٹو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے سبحان اللہ بہت خود کیا بات ہے سبحان اللہ جو آہ کرے دل سے انہوں نے کہا سرکارراعت میں نے خواب دیکھا کیا دیکھا اور خواب میں میں نے اپنے نبی کو دیکھا سبحان اللہ اور نبی کی نورانیت اتنی تھی نبی کو میں نے خواب میں دیکھا تو اتنا کہنے کے بعد غوث عاظم فرماتے ہیں یہ خواب آگے کا میں بتاؤں یہ تم ہی بتا رہے ہو ہاں ہاں کیا باتا ہے سبحانہم اب تو بہتا ہے سبحان اللہ کہا کہ یہ خواب مکمل میں بیان کر دوں یہ تم ہی بتا رہے ہو تو یہ مفتی عاظم مکہ کہتے ہیں سرکار یہ حیرت میں پڑ گئے اور زیادہ حیرت میں ہو گئے گلے خواب میں نے دیکھا اور بتا کون رہے ہیں غوث عاظم جن کے ہم کی آرمی کرتے ہیں غوث عاظم بتا رہے ہیں غوث عاظم بولے میں بتاؤں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سرکار تشریف فرما ہے ان کے بازو میں ایک شخص ہے نبی کی نورانیت کے سامنے ان کا چہرہ نہیں چمک رہا ہے یہ تو دیکھا آپ نے پھر اس کے بعد میں آپ نے نبی سے ارض کیا سرکار یہ بتا دیجئے کہ میرے سوال کا جواب دے دیجئے میری فریاد کو پہنچئے مجھ سے سوال کیا گیا ہے تو نبی نے فرمایا میرے بازو والے شخص سے پوچھ لو میرے بازو والے شخص سے پوچھ لو بازو والا شخص اے بچوں میرے بازو والے شخص سے پوچھ لو کون فرما رہے ہیں غوث عاظم غوث عاظم فرماتے ہیں میرے بازو والے شخص سے پوچھ لو بازو والے شخص نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے اس پانی کو آسمان پر اٹھایا اس کا بادل بنایا اور جہاں جہاں مسجد بنوانا تھی وہاں پر برسایا سبحان اللہ جب یہ سوال حضرات محترم غوث عظم نے فرمایا تو مفتی عظم مکہ کو بہت زیادہ پسند آیا سبحان اللہ بہت زیادہ پسند آیا اور حیرت سے تکتے ہوئے بولا سرکار آپ کو کیسے معلوم ہے سبحان اللہ آپ کو کیسے معلوم ہے مفتی عظم مکہ سے غوث عظم ارشاد فرماتے ہیں اے مفتی عظم مکہ میں جانتا ہو کہ تم پورے مکہ کے سب سے بڑے مفتی ہو میں جانتا ہو تم پورے دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہو مگر یاد رکھو پیارے یاد رکھو غوث عظم فرماتے ہیں وہ جو سوال کا جواب دیا تھا اس شخص کو پہچانتے ہو کہ اس شخص کو جانتے ہو کہ وہ کون شخص تھا مفتی عظم مکہ نے کہا سرکار میں نہیں جانتا وہ شخص کو کون تھا میرے غوث فرماتے ہیں ارے نادان تجھے خبر نہیں ہے وہ سرکار کے ساتھ میں تیرے سوال کا جواب دینے والا کوئی اور انسان نہیں تھا بلکہ وہ خاک سار عبدالقادر جیلاعیتا بحال اللہ بحال اللہ من سativa اشتراک جیلاعیتا شخص ہے